بیس لاکھ سے زائد آسمین حج کا رکنِ آزم وقوفِ عرفہ آدھا کرنے کے لیے مناسِ میدانِ عرفات پہنچ گئے مسجدِ نمرہ سے خطبہِ حج سنیں گے خطبہِ حج اردو سمیت بیس زبانوں میں نشر کیا جائے گا زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر کے غروبِ آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے میدانِ عرفات میں تمام رنگوں نسل کے آزمین سفید احرام میں ملبوس لبائک اللہم لبائک کی تلبی اور دعاوں کا سلسلہ جاری حجازِ کرام مزدلفہ میں راحت گزار کر اتوار کے صبح میں نہ واپس پہنچیں گے قربانی اور شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی فریضہِ حج کے لیے حجازِ مقدس میں موجود دو ہزار سے زائد فلسطینی شہدہ زخمیوں اور قیدیوں کے اہل خانہ حج پر شاہی مہمان مقدس مقامات پر لاکھوں آزمین کی سہولت کے شاندار انتظامات پہلی بار خودکار فضائے ٹیکس سرویس متعارف سیکیورٹی کے لیے مصنوعی زہانت سے لیز آٹھ ہزار کیمرین از کسی بھی صورت حاصلی مٹنے کے لیے سیکیورٹی اہل کاروں کی مشکیں وزیر آسم کا پیٹرولی مصنوعات ایک دن پہلے ہی سستی کرنے کا اعلام پیٹرول دس روپے بیس پیسے اور ڈیزل کے قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کمی فوری تلاک شروع بجٹ میں اتنے ٹیکس لگا دیئے تو دس روپے کا ڈیلیف کچھ نہیں عوام کا سترکار کو ڈو مور کا پیغام اشرافیہ پت کرم عوام پیسے تم حکومت کا سنتوں اور برامدی شعبے کے لیے بجلی دس روپے ونہتر پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان قیمت چونتیس روپے نینیان میں پیسے فی یونٹ مقرر دو سو ارب روپے کا ریلیف ملے گا عوام کو چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا بجلی کی بنیادی ٹارف میں پانچ روپے بہاتر پیسے فی یونٹ اضافہ اطلاقی حکوم جولائی سے کرنے کا فیصلہ عوصت بنیادی ٹارف انتیس روپے اٹھتر پیسے سے بڑھ کر پینتیس روپے پچاس پیسے ہو گیا نرخوں میں اضافہ ایک ساتھ ہوگا امریکہ اور آئرلینڈ کا میچ بارش کے باعث منسوخ پاکستان پہلی بارٹی ٹوئنٹی وولٹ کپ کے سپر ایٹ مرحلے سے آؤٹ بکری بکری ٹیم کی امریکہ کے ہاتھوں اپسٹ شکست جیتا ہوا میچ بھارت کی جھولی میں ڈالا کل آئرلینڈ کے خلاف آخری گروپ میچ کھیل کر ٹیم واپسی کا ٹکٹ کٹائے گی پہلی بار وولٹ کپ کھیلنے والا امریکہ سپر ایٹ مرحلے میں داخل وولٹ کپ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی بیٹنگ لائنگ ناکامی کی وجہ کبھی ٹاپ آرڈر تو کبھی میڈل آرڈل پہ فخر زمان نو اشاریہ تین کی عصص سے تین میچز میں اٹھائیس رنس بنا سکے عثمان خان چھے کی عصص سے اٹھارہ شاداب خان بائیس کے عصص سے چوالیس رنس بنا پائے اماد وسیم بھارت کے خلاف پاہم میچ میں سست رفتار پندرہ رنس بنا کر پویلین لوٹ گئے بابر آزم نے تیس کے عصص سے اکیانوے اور زمان نے اکتیس کے عصص سے تیرانوے رنس بنائے ٹی چونٹی وولٹ کپ نے شرمناک کار کر دے گی بڑے آپریشن کی تیاری وطن واپسی پر کومی ٹیم میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا امکان بابر آزم کی کپتانی کو خدرہ مسلسل ناکام افتخار احمد آزم خان شاداب اور عثمان خان کی بھی اسکوٹ سے باہر ہونے کا امکان حکومت صحت اور تعلیم کی سہولت دیتی ہے ناہی سیکیورٹی ساف پانی اور ٹرانسپورٹ اربو کے ٹیکس دے کر خزانی کا پیٹ بڑھنے والی مل کلاس تنفاہوں میں ٹیکس بڑھانے پر سرکار سے ناراض وقلہ کا ٹیکسوں میں کمی کا مطالبہ اربو کا کاروبار کرنے والے ٹیکس نہیں دیتے تنخواہ داروں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ پارا جھوکا تو تھپا لگانے سے انکاری تنخواہ داروں پر ٹیکس میں رد و بدل کا مطالبہ بجٹ میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں حکومت کے ساتھ مل کر بہدری پر کام کر رہے ہیں سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے سربراہ اور پی پی رہنماس علیم مانڈوی والا کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا روح میں گفتگو ہاؤسنگ منصوبے کے لیے پچھے سرب شہریوں کی شمسی طوانائی کی فرہامی کے لیے دس سرب روپے مختص نئے سکیموں کے بجائے پرانی منصوبوں کی تکمیل پر توجہ تھانوں کو براہ راست پنڈنگ وزیر آلہ سین کے پوز بجر پرس کانفرنس باون فیصد صوبائی بجر تنفاہوں پر خرچ ہونے کا شکوہ نگرہ دور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام روکنے پر اظہاری ناراضی عالمی بینک کی پاکستان کے لیے پندرہ کروڑ ڈالرز گرانٹ کی منصوری رقون پنجاب میں تعلیم پر خرچ ہوگی تاہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹرز کے گرفتاری پر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کی ہرتال اوپی ٹیز کی بندش سے علاج کے لیے آنے والی مریض پریشان انصداد دشتگردی عدالت کا پولیس کو شاہ محمود قریشی پر لاہور میں درج مقدمات کا چالان جمع کروانی کا حکم تفتیشی آفیسر نے تیسے دن کا مزید جسمانی ریمان مانگا لیکن تفتیش کی کوئی پیش رافت ریپورٹ پیش نہ کی ایٹی سی کا تحریری فیصلہ جاری اسلام آباد میں نیشل پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف انصداد دشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج وفاقی دارالکومت سے پی ٹی آئی کے تین امیدوار قومی اسمبلی سمیت اسی سے زائد افراد نامزد دس زیر حراسد سانگر میں بے زبا پر ظلم کی انتہا خیت میں گھسنے پر نامالو ملزم نے کلہاڑی سے اونٹ کی ٹانگ کارڈ ڈالی پولیس نے سرکاری مدیت میں ایف آئی آر درج کر لی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکے پنجاب بھر کی جیلوں کو سوہ فیصد محفوظ بنانے کیلئے جدید کیمرے نصب کرنے کا حکم جیلوں کے ایک ایک انچ کو کیمروں کی کبرج میں لائے جائے گا محکمہ داخلہ کی مطابق کیمرے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے بحریہ ترکیہ بحری کے مشکے بحری جہازوں آپ دوزوں اور ہیلیک آفٹر سے مشکے ہیں سیہونی تیاروں کی ایک بار پھر رغازہ پر وحشیانہ بمبارے شمالی اور جنوبی علاقوں میں رہائشی علاقے نشانہ مزید چونتیس فلسطینی اسرائیلی دہشتگردی میں شہید ہمباس نے اسرائیل کے تازہ حملوں میں دو یر غمالیوں کے حلاق ہونے کی تزدید کر دی امریکہ نے غزہ میں امداد کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اسرائیلی شہریوں پر پابندی لگا دی جارجیا وی کراسنگ پر پھسے ٹرک سے ٹیز رفتار مال گاڑی ٹکرا گئی ٹرک ڈرائیور آخری لمحات میں جان بچانے میں کامیاب حادث میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایڈے قربہ بس دو روز بعد مویشیوں کے خریدہی کا فائنل راؤنڈ منڈیوں میں جوڑ توڑ بھاوتا اور زوروں پر نوشہروں پھر روز میں بکروں کی جوڑی بنتی اور ببلی کی دھوم بیوپاری نے دس لاکھ روپے مانگ لیے کراچی میں ایڈے قربہ پر شہریوں کو چونہ لگانے کی کوشش گل بڑ چورنگی پر بکروں کی مسوئی دانت لگا کر بیچنے والے بیوپاری پکڑے گئے شہری کامیہ بیوی کے خلاف کاروائی سینکار قصابوں نے ایڈ پر شہریوں پہ ہی چھوڑی چلانے کی ٹھان لی ہے جانور کاٹنے کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے چھوڑیاں تیز کرنے والوں کا ادھندہ بھی چل پڑا چند دن کے مہمان جانوروں کے خوب آؤ بھگر کراچی میں گاڑیوں کے سروس اسٹیشن پر مویشیوں کی نہلائی دھلائی عرائشی اشیا کی فروغ بھی زور پکڑ گئی نمکین ایڈ سے پہلے سبزیوں خصوصاً ہرے مسالے کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی پشاور میں ٹیماتر اور دوسرے ازلا منتقلی پر پابندی آئیت کمیشنر کراچی نے دو ماہ کے لیے سمندر میں نہانے پر پابندی آئیت کر دی دفعہ 144 کے تحت پابندی کا اطلاق 13 اگز تک ہوگا فیصلہ سمندر میں اونچی لہروں کے باعث شہریوں کی تحفظ کے لیے کیا گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سنسنی خیز میچ نیپال جنوبی ایفریکہ کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل نہ کر سکا آخری بال فور اے اکرون سے شکاست اور علبو کے مایناس میں ذہنگار اور شاید شیر محمد خان الماروخ ابن انشاء کے مددہ آج ان کا ستانوی وعی یوم پیدائش منا رہے ہیں انشاء چی کے گیر اور غزلیں آج بھی مقبول موسیقی